بارہ ہجار چار سو ساٹھ سچھک بھرتی پوری ہو سکے اس کے لیے جیرو جنپت کے جو چھاتر ہیں وہ کافی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور لگاتار پریاس کر رہے ہیں کہ یہ بھرتی پوری ہو اس کے بعد بھی انہی ابھیارتیوں کو گلت بھی ٹھہرائے زارہ ہے جو گھر بیٹھے بیٹھے ایک گیان دینے کا کار کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج کا یہ بارہ ہجار چار سو ساٹھ سچھک بھرتی میں جو دوہزار سولہ کی ہے اس میں اس پیشل جو اپیلے چھہ سو انیس اسے نستارت کروانے کے لیے یہ لیٹر پریسید کیا گیا ہے جہاں پر اس پرش طور پر بتایا گیا کہ چودہ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو جو سنوائی ہے اس پر مہا دیوکتہ کورٹ میں پہنچیں اور اس بھرتی کا نستارن کروانے کے لیے پریاس کر اس لیٹر کو دینے جو اب بیہارتھی پہنچے اس میں منی سنگھ آسو تیس پٹیل اور کچھ بھی چھات ساتھی تھے جو کی جیرو زنپت کے ہی یہاں پر یہ تھے یہ بھی سوچنا ملی ہے اور یہاں پر انہوں نے مکھ منتری جی کو یہ لیٹر دیا اور لیٹر دینے کے بعد ان سے جو یہ چیزیں ہیں جو اے جی نہیں پہنچنے چیزوں کو بتایا تو بتانے کے بعد مکھ منتری جی کے مادہم سے کوئی خاص پرکریہ نہیں دی گئی انہوں نے کہا کہ جو اوچیت کارواہی ہوگی وہ ادھکاریوں کے مادہم سے کی جائے گی کہ اول انہوں نے اتنا کہا کل ملا کر سپا سرکار کی بھرتی ہے اس لیے بھاجبہ سرکار اس میں کوئی بھی اپنا زیادہ انٹریسٹ نہیں دکھانا چاہ رہی ہے جس قرآن سے بھرتی فکریہ فسی ہوئی ہے کوٹ میں ماملہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے لیے ایک پریاس اور ادھک ہونا چاہیے جس سے جلد سے جلد یہاں پر سنوائی پر جو سرکاری ادھوکتہ ہیں وہ پہنچیں اور اپنی باتوں کو پون طریقے سے رکھیں تاکہ ماملے کا نستارن ہو اور بھرتی فکریہ پناہ سرو ہو اور جو لوگ اس طرح کی کارواہی کو روکنے کا کاری کر رہے ہیں ان کے خلاب سمجھ چھاتروں کو اکتریت ہونا ہوگا اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا تاکہ یہ بھرتی فکریہ جلد پوری ہو سکے